بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و ایجاکا نستائین اہدن السرات المستقیم اسرات اللذین نامتا لئی غیر المغزوب عالیہم و لعظام مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخش شاور بنندی درجات واسطے سلوات تمام بانیاں نراکین معاونین منتظمینِ مجالس و محافلِ ازادِ مقاصدی برعوری واسطے سلوات مہدیبِ قلبِ مبارکِ امامِ زمان و روحِ مبارکِ سیدہِ نسوان فاطمہ ظہرہ بلند سلوات میں ابتدار کوئی منت تکیتی رکھیے لیکن عجل تائمی تو سا میرے مزاج دی سلوات نہیں پڑی مہربانی کرو ایک سارے ملکے اچھی اچھی سلوات اعوذ باللہ من شایطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول و لا قفة اللہ باللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اپنین اپنی اپنی ما رکھو اپنی ما راکھو اپنی ما راکھو جوال محمد وآلہ تیبین تائرین الماسومین لہ سیما عبلہم علی ابن ابی طالب وآخرہم عبا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف صلوات وآلہ صلی اللہ محمد وعلانت اللہ علی عدائہم اجمعینا ملونین می یوم اداوتہم الہ یوم الدین اما بعد فقال عزشانو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قبول فرمائے مالک اس ادارے نو اور اس جیسے علوم محمد وآل محمد دی امانت دی امین ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے تمام پریشان حال مومنین دی پریشانی رفع فرمائے آسانی پیدا فرمائے جتنے اہل ایمان نیکی دے ذوق لے کے خالق تو سارے ادارے امال قبول و منظور فرمائے جتنے صحبان حاجات شرکت فرمائے امام وسائم دی امان دی دو امان دا صدقہ مالک توڑی حاجت پوری فرمائے تمام بیمار مومنین مومنات بچی بچے گھرنچ اسپتال دوائی مئیسر غیر مئیسر مالک سب نو صحت عطا فرمائے جو ہے اہل ایمان دوائی استعمال فرمائے خالق اس دوائی اثر شفا نصیب فرمائے خصوصا اور بالاخص قبلہ حضرت ایت اللہ شیخ معظم محمد حسین نجفی ملک علماء قبلہ علماء ملک عجاز حسین صاحب سردار سید محمد علی شاہ صاحب رجوات ساری عزیزہ قبلہ مولانا محمد علیہ صاحب دی اہلیہ آغا غلام جعفر دی صاحب زادین اللہ پاک صحت عطا فرمائے آغا حاج غلام جعفر نجفی بابا غلام شبیر خان صاحب اور ساری باجی معظم اللہ پاک صحت عطا فرمائے تمام بے اولاد مومنین صاحب اولاد فرمائے جتنے گھرانچ بچین تے بچین مالک عمر دراز والے فرزندان نرین نصیب فرمائے ملت دے تمام اچھی فکر رکھن والے نوجوانان اور صالح نوجوانان اللہ اپنی حفاظت نصیب فرمائے خصوصا میرے بھائی ملک امیر حیدار سنگا صاحب نو خالق جتنے اہل ایمان میرے ذمہ دعا اللہ انمال کنا دیا بحق حسین پوریاں فرماوے امام زمانہ دا جلد ظہور ہو سارے حضرات ملکے کربلا دی راہ دی آزادی امام زمانہ دی تشریف آوری علم اور علماء دی خدمات دی قبولیت اہل ایمان دے واسطے آسانی پیدا ہون واسطے بلند آواز نال سلوات دو گزار اشارت ہیں ایک میری اپنی ایک میرے بھائی سید عباس دی فرمیدن کہ میں پنجیر جب دینی اقدار سامنے رکھ کے ایک مجلس کرانا اسیر بغداد دی پنجیر جب دین در اجی قبلہ حضرت ایت اللہ شیخ محمد سین نجفی صاحب قبلہ دی خصوصی شرکت دی تی تابود دی برامد گی میں حکیر اقبال حسین دے ذمہ ہون دی تشریف لے کرو تاکہ علمی ماحول دے رنگ پرسہ داری دا نمو نا پیش کی تا جا سکے سید عصد عباس صاحب دی گزارش میں پڑھ خالی جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے درمیان کے خلا میں شیطان رسواز پھیلاتا ہے تو سان جڑے پچھا بیٹھے اگا آونیو کے پتہ تو اگا آون نال کمرے دی وچ بائے جلسے دا ٹیم گزارا شاوک پیدا ہوئے جو ہون تھوڑا سران دی ٹیک چھوڑیں جو جلسہ سنن آیا کمرے روشن منور کر میر بانی کرو جو کمرے زید تیار گئے تو ساتھ نہ اڑھو اگے اگے رلاؤ رلاؤ میر بانی مجمع ملاؤ درمیان میں خلا نرک جی کمرے چھوڑ پکے منت بیا کرے نا نیڑے میرے آجاؤ اللہ بھلا کرے ایک سلوات پڑو محمد وآل محمد بہت ساری چیز ہون یہ نیڑیا دی طرف کچھ لوگ نئی توجہ دیں دے اپنی کچھ طبیعت دی ساخت اسی طرح رہی وات تربیت کرن والے وی ان خوددار حضرت ایت اللہ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس رزوان اللہ علیہ چونکہ استاد بندے بڑے فخریہ میں برندے پہ آتے ہوں دیں میں سلطان الزاکرین دا شاگر دا تمیاد ہونا میں امدت المجتہدین اختر عباس دا شاگر اللہ 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 باکتوان سلامت رکھے اسلامی میں بات شروع کر دیتی بہت بہت شکریہ ہے میرے حضرات تکلیف فرمائی میرے نال اللہ اسلامی معارف اور پاکیزہ رہنمائیاں دیوچ اس دنیا دے بازار دی نال تشبیح دیتی گئی مزید دعا پیا کرنا خالق کامل صحت اطاف فرمین بازار سار دن موئین وقت تک لین دین چل دائیں لین دین نو بے شراء دن عربی خرید وقت تقریبا زندگی دے ہر لمحچ اگر میرے کو لو پوچھے ہیں ونیے تو سعودہ کریں دے تقریبا وقت کتھائیں وقت دا سعودہ ہے کتھائیں عابرو دا سعودہ ہے کتھائیں مال دولت دا سعودہ ہے کتھائیں مویشیاں دا سعودہ ہے کتھائیں ارازی سکنی ذریعی دا سعودہ ہے تقریبا انسان دی ساری زندگی اسی سلسلے دنال مربوط اور مشتمل ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچتا ہے کچھ نہ کچھ خرید کرتا ہے کچھ بیچ دا ہے تو کچھ خرید کر دا ہے اس معاملے دیوچ جتے کچھ بیچیا جا رہے ہوئے اور کچھ لیا جا رہے ہوئے دو چیزیں حتمی ہوں دیا ایک سمن ہوں دی ایک مسمن ہوں دی سمن اس چیز جنو آکھیا جاندہ ہے جنو قیمت آکھیا جائے اور مسمن ہوں چیز ہوں دی جنو بدلے دی وچھ قیمت دیتی جائے لین علا خریدار بھی ہوں دا ہے تے فروخت کنندہ بھی ہوں دا ہے ان یار کوئی شہدیون والا خریدار بھی ہوں دا ہے تے فروخت کنندہ بھی ہوں دا ہے اس واس تے دو میں لفظ بھی ہو شراء علمی محفلہ تو ماذرت دنال ہم مانی ان تقریبا بعض اوقات بھی شراء دی مانچ استعمال ہو جاندہ ہے بعض اوقات شراء بھی دی مانچ استعمال ہو جاندی ہے طلاب کرام تو ماذرت دنال تو آؤ دوستو عربی ایچ اے وضاحت ہے جو چیز کسی چیز کے بدلے میں ملے اسے قیمت کہتے ہیں آؤ دوستو قیمت ہر شراء دی اپنے اپنے رنگیں چوندی ہے کتھائی متفاوت ہوندی ہے کتھائی بلند پایا ہوندی ہے کتھائی بہن تھوڑی ہوندی ہے لیکن ہوندی ضرور ہے کدھی کوئی مویشی دی قیمت ہوندی ہے کوئی شراء جہداد دی قیمت ہوندی ہے کئی شراء زمین دی قیمت ہوندی ہے کئی شراء مکان دی قیمت ہوندی ہے کوئی شراء بعض اوقات عبرو دی قیمت بن جان دی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پہ میں تھوڑے جو گھبرایا ہاں مصرہ پڑھا چاہیے نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پہ لوگ آرام سے غیرت کو صلاح دیتے ہیں بعض اوقات قیمت ہے اس طرح ہوں نہیں پہنے ہی آنگین قیمت ہے کچھ آج پاڑ لیسا کچھ زندگی رہی تھا تو آڑی خدمت چیئے انشاءاللہ ست بلاک بابا غلام شبیر باجوہ سہبان اور نہیت کمی محسوس کر رہے ہیں عجدی اسمہ فیلج اپنے فازل صاحب تقوی معظم اللہ برادر علامہ ظہور سین خان صاحب دی حفظ اللہ انہانو اور انہ دے رفکانو اللہ پاک حج دے سفر تو خیر نہ اللہ آوے جو تسا سارے ہیں یاد کی تاوسی پر میرا توت رشتہ میرا تسانگا قلبی روحانی جو سی اللہ پاک انہانو خیر میں خیر یہاں بچے بھی سلامت میری بات سمجھن دے پہو ہر شہد تقریباً مقابل دے وچ کوئی نہ کوئی قیمت آن دیئے بعض قیمت لیندے لے ضمیر مطمئنوں دیئے تب باز قیمت لیندے لے ضمیر مطمئن نہیں ہوں دی باز قیمت لے کے ضمیر گھبراوے بھی سئی تب باز اچھ کہیں نہ کہیں دلیل دینا لے تمنان کر لیں دیئے تب باز قیمت ایسی ہوں دیا جڑیاں ضمیر نو زخمی کرویں دیا تب جڑیاں قیمت زمیر نو زخمی کرویں دیا تب نا دے واسطے مرہم کوئی نہیں ہوں دا لیکن وک دا سب کچھ اس دنیا کہ بازار میں بکتا ہے میرے کوئی ٹیم نہیں ہے معاف رکھنا جتنا مفہوم میرے ذہن اچھ ہے انو اگر پھیلاوا تو نماز دا ٹیم تھوڑا جی اگر سب کرنا مانگا نہ کرنا چاہتا بات تا چھیڑ دی تیمنا تو اڑے ذہن دے اس فکری سمندر دے ویچ ایک نکہ جی کنکر تا سٹ چھوڑے ہمنا یہ لہرہ ہی یہ حل دیاں رہیاں تو یقیناً کسے اچھے نتیجے تو ساحل آشنا ہو جان کی بیچتا ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک بیچتا ہے کبھی وقت بیچتا ہے کبھی عمر بیچتا ہے کبھی جان بیچتا ہے کبھی روح بیچتا ہے بیچتا ہے لیکن بعض اوقات بے انصافی کر دا ہے جو کہیں قیمتی شایدی قیمت تھوڑی چا پہیں دا ہے کہیں گھٹیا شایدی قیمت زیادہ بڑا چھوڑیں دا ہے بعض اوقات اپنے جذبات اور شہوات اور خواہشات اور ہوای نفس تو متاثر ہو کے بعض اوقات انتہائی قیمتی شایدی قیمت تھوڑی چا پہیں دا ہے تو بعض اوقات بہت ساری بہت ساری عام جئی گھٹیا چیز دی قیمت زیادہ پا دیں دا ہے خالق نے ایک مثال دیتی ہے جو متوجہ ہو جاؤ اور ایک عرض بھی کرے ایسا چھوٹی جئی ایک نکتہ بھی تھوڑا جہا بیان کرنا چاہنا ہی تھا سار باب ولایت دے واسطے خدا دی ذات نے فرمایا اور کنان دے کوئے دے سرہانے یوسف دے بھراوا یوسف ویچیا لیکن جدہ میری نگاہ قدرت لٹھا تمہیا کیا وشراو ہو بے سمنن بخسن دراہما انہ میری یوسف دی قیمت پائی تے بہوں گھٹیا قیمت پائی بہوں گھٹیا قیمت پائی میں اکسا اکاش قیمت کرنے والا ہو کوئی صاحب معرفت اور صاحب ذوق اور قیمت پہ کریں دووے کسی قیمتی متا دی بعض لوگ اس سے اتراز کی تانے کہ عام طورتے روایت بیان کر دے ہو کہ حضرت امیر فرمایا آنا نکتہ تنتہ تلبات جدا بسم اللہ نازلو یہ تبید تلے نکتہ ہی کوئی نہ ہوندہ اس واسطے جو نظر نہ آندہ پڑے آتا جاندہ آنا نکتہ ہوتا ہی وہی ہے جو نظر نہ آئے روابہ بہتا ہی ہے نارے ہای داری نارے ہای داری نارے ہای داری برداباد 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 بلی کتان رہی داری اگر قیمت کرنے والا ہو کوئی صاحب معرفت جیڑا جان دو جو متا کیا ہے تے قیمت پہ کرن دو تے سنن علی پہ سن دیو تے اتنا مزا دے جو قداہ مکہ دی سرزمین تے پیغمبر تے بستر تے سمن والے دی ندر دی قیمت کرن والا تے ابتغا مرزات اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بار وہ جس نے سو کا رضائیں خرید اپنے آپنے بیچے رضائیں خدا باستے آہ دوستو بعض اوقات شئے قیمتی ہوں دی وہ دی قیمت تھوڑی پہ جان دی اس جان دی قیمت کتھو پتہ کرن جو جان دی قیمت کیا ہوں دی اسیانہ یہ دس لکھ روپیہ بھریاں تے جان بچ گئی یہ پندرہ بیس لاکھ روپیہ دیتا لیکن جان بچ گئی جناب انہ تاوان دا مطالبہ کی تا اس خدا بے خبرداشت کردہ نے اسی بیس پچیس لکھ روپیہ دے دیتا اور جان بچا لی کیا خیال ہے اس جان دی قیمت صرف پیسہ ہی ہوں دے یا کچھ اور بھی ہوں دی کچھ اور بھی ہوں دی ہوں دی اس جان دی ایک اور قیمت بھی ہے لیکن کہیں دے کلوپوچھن ونیا جو تیری اس جان دی قیمت کیا ہے تیری اس وقت دی قیمت کیا ہے تیری اس نفس دی قیمت کیا ہے حضرت امیر المومنین فرمے وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ جَعَلَى لِعَنْفُسِكُمْ سَمَنَا علی والو اللہ دی ذات نے توڑی جانا دی ایک قیمت بڑھائی ہے تو انو بے قیمت پیدا نہیں کیتا خالق نے توڑی ایک قیمت بڑھائی ہے سچی سے چیز ہے سیاہ سرگو دیتے گیر دنوات بڑے دور دور دیئے مخلوقہ کدا کوئی ویچا نہ لا وَأَسْ لَگْ دے کَشَئِ گھاٹے تے ویچھیندہ ہے مجبور یہ لگ بات ہے وَأَسْ لَگْ دے گھاٹے تے نہیں ویچھیندہ ہے تے جو کوئی وَأَسْ لَگْ دے با وجود گھاٹے تے ویچھوڑے مجبوری نہ ہو تے کہیں قیمتی شاہ نو گھاٹے تے ویچھوڑے تا ہر کوئی کی عادہ ہے ہر کوئی عادہ ہے بندہ پے وقوفہ جتنے دی شاہ ہائی اتنے دے بدلے بیچ نہیں سکیا ایسی شاہ دے بدلے ویچھ جیڑی اس شاہ دی قیمت نہ ہائی لہٰذا اپنے گھاٹا کی تے سون مولا امیر بھی ہشدار پہ دیں دیں خبردار پہ کریں دیں یاد رکھو علی والو علی کہہ رہا ہے اللہ نے تو ہڑیاں جانا دی ایک قیمت بنائیے ایچو ایک لفظ چھوڑ کے اگلے دا ترجمہ پہ کریں نا فلا تبیعو ہا اللہ بے سمنہ ہا جے علی دی مننی نے تا سیانے بڑھے آئے گھاٹے تے نہ ویچھے آئے تے او کیا ہے فرمایوہی الجنہ اللہ نے تیری جان دی قیمت جنت بنائیے جداوی اپنے آپ جنت دے بدلے بیت جہنم دے بدلے نہ بیت خلا تبیعو ہاو اللہ بے اسمان ہاو کبھی بھی اپنے آپ کو گھٹ قیمت پہ نبیچ نبیچ چھوٹی جی چوری دے بدلے نبیچ جھوٹی گواہی دے بدلے نبیچ ویرادی لڑائی تو بچ دے ہو یا جھوٹ بول کے اپنے آپ نو نبیچ کدھی غور فرمائے تیری جھوٹی گواہی دے نال کتنے مسائل پیدا ہوئیں جنہم مولی جی کوچ جی نہیں ہوں دا خان بابا کوچ جی نہیں ہوں دا تینوں کے پتہ اگے پچھے سرگو دے بنینا پاوے یا اگے پچھے جانا پاوے کسے وڈے شہرش تا کرایا گولنا پاوندہ ہے تا بنی ہوئی ترٹی ہوئی سائکل ہی نہیں ہوں دی جدہ جھوٹی گواہی دے بنی ہوئے اس دے بہترین گڑی تی چڑھیں دن سوڑا سوٹی پوائیں دن جوسی نال پوائیں دن کرا جائی بھریں دن ٹور دے لے دے آڑی بھی دیں دن ساری زندگی سلوٹی مریں دن کدھی غور کی تا ہی اپنے آپ نو ویچ کیڑی شاید بدلے آیا ہے ممکن ہے مجرم مجرم بری قرار پا جائے بری ڈھکیا ونیے یا اندھے بھی خلاف گواہی دیتی ہے یا بھاسی چڑ جائے اوہ دے بچے یتیم ہو جاوے اوہ دی بیوی بیوہ ہو جاوے اوہ دی نوجوان بیوی بدکاری دیوتی آمادہ ہو جاوے اپنے گلچ پھندہ کےڑا پا اے بھیجیا کےڑی شاید بدلے سلاة بھی اوہا اللہ بے اسمانہا کبھی بھی اپنے آپ کو نہ میچو مگر اس قیمت کے بدلے میں بیچو کونسی کونسی جنت جنت بدلے بیچ یاد رکھ یاد رکھ اپنے اوقات نو انجھ بیچ جہنے دیوتے جنت اوہ حلال کمامے تاوہی قیمت ادا کیتی ہے بچے اندھی روزی لینگے ہیں تاوہی قیمت ادا کیتی ہے منوجات خدا وندی چاہیں تاوہی قیمت ادا کیتی ہے خیال رکھیں خیال رکھیں بعض اوقات سارے دا سارا سرمایہ ایک نکی جہی غلطی تھے ہوتے ایک ڈاکو چورا کے لے جاندن ڈاکو ہوں دیا دو قسمہ ہوں دیا نے معصوم نے فرمایا کچھ لوگ رہزن ہوتے ہیں کہ جو مال کے چور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ قطع و دین بعض قطع و طریق ہیں بعض قطع و دین ہیں جیڑے قطع و طریق ہیں اوہ مال لے جاندن مال وطوی پورے ہو ویندن کئی ہوندنی دین دے ڈاکو بہت خوب بہت خوب دین دے ڈاکو جہ دے ڈاکا مریندن تو وات خودہ جبران ممکن ہے نہیں ہوندہ وات خودہ کنگلا ہو ویندہ ہے بندہ وات بندہ کنگلا ہو ویندہ ہے دو چیزہ ذہن نشین رکے میرے کل وقت کوئی نہیں متہ تیری ساری زندگی دی کمائی تے دو ڈاکو آ جاوین کوئی ڈاکو تینو شرک دی بندوق وکھا کے اپنے نال رلا لوے تیرے کلو توہید دا سرمایہ لٹ لوے کوئی ڈاکو تینو اپنی مندشمنی علی دی تلوار وکھا کے تیرے کلو حب علی چھین لوے اور تیرے دلے چھ بغز علی رکھ ونیے یاد رکھ جتنی آئی بات تن دو مقامات آکے بلکل بیکار ہوئے اندیان یا شرک دی وجہ تو قبول نہیں یا بغز علی دی وجہ تو قبول یا رسول اللہ یا شرک دی وجہ تو قبول نہیں یا بغز علی دی وجہ تو قبول نہیں نکا جا مشورہ ایک طالب علم دا بڑے بڑے علماء خطاب فرمانا آجاؤ میرے بات بھی پرسن انشاءاللہ میں دیکھ نکا جا طالب علماء تے ایک روب چلدہ ہمو ست بلاک آلین انشاءاللہ اس دفعہ بھی رات نو نو بجے زندگی رہی تو وہ تیرل کے ازاداری کرسائیں ست بلاک ایک روب چلدہ ہم انہ ست بلاک آلین تے جنہانو آنا میرا اعلان کی تا کرو صرف اقبال حسین او میرے ڈر تو میں انہوں اقبال حسین میرا اعلان کریں دیں تے کہیں کہیں لے لوگ میں انہوں کوئی دھیر دھیر علقاب دیں دیں حقیقت ہے اس لئے دل گھبران دائیں مو جو میں کیری حیثیت نہ کیا میری حیثیت ہے لیکن ایک طالب علم دا مشورہ منلہ ہے بڑا سکھا ہوئے اسے ہیں سکھا ہوئے اسے ہیں علی نو چھڑے ہوئی تا بغض علی لبی لبیٹے چاوئے اسے ہیں قرآن نو چھڑے ہوئی تا شرک دی لبیٹے چاوئے خیال کریں عقیدہ رکھیں قرآن ورگاہ نوکری کریں علی دی ماشاءاللہ عقیدہ لمے قرآن تو نوکری کریں علی دی بغض علی بھی شرک تو گھٹ پلیت نہیں بغض علی دی نجاست بھی شرک تو گھٹ نہیں تے شرک بھی اس دیمک دنائے جو جتے وڑ دیئے پچھا شائے چھڑے دی تے کیونے بچہ شرک دون میں دنی سے ایک مجلس ہی تا نہیں عرض کر سکتا بہت بڑا نکتہ دستے ہم یاد رکھ جو شرک تو بچنا ہی تا قرآن پڑ جو جنت دی قیمت ادا کرنی ہے تا عالی والا بن جا مدار جو نبوہ تالے لکھیا ہے سنت دی بڑی مستند کتابیں لکھتا ہے پیغمبر فرمایا جدہ میراج تے گیاں تے میں نے جنت دی سیر کرائی گئی ہے رہے تو مکتوباً علا باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایت تو ہو بے علی ولی اللہ فاطمہ تو عمت اللہ والحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ جنت دے درواز تیون نہیں تا حلی علا بن یہ اگر عمل قبول کرنی تا قرآن علا بن نہ قرآن چھوڑ نہ حلی چھوڑ بیڑا پارے اپنا مول تھوڑا نپا مالک فرمدولا تشتر بے اہد اللہ سمنن قلیلا لیڑا میرے نال وعدہ کیتا ہوئی میرے نال کیتی ہوئی وعدہ نو گھٹ کی مت ناوے چھی کہنو یاد انہیں کیڑا وعدہ کیتا سے وَإِذَا أَخَزَ اللَّهُ مِیسَا كَبَنِي آدَمَ مِن زُرِّيَّتِهِمْ جیڑے لے اللہ دی ذات نے آدم دے پُترہ کو لوں آدم دی پُشتِچ وعدہ لیا عَلَسْتُو بِ رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اسے وعدے نو قدائیں کہیں گھٹیا قیمت دے بدلے نوے چھی نوے چھی اللہ دے آہد نو کہیں گھٹیا قیمت دے بدلے نوے چھی تو جناب اصد حرشہ ویک کے لئے نہیں ہے بس ختم ہوگی میری شور شرابی علی گزارش جب تک مسمن نو دیکھی ہے نہیں وہ دی قیمت نہیں سے دیں دے توانا ہے جو اللہ ساڑھی قیمت جنت بڑھائیے ساڑھییں جانا دی قیمت اللہ جنت بڑھائیے جب تک دیکھیے نہیں کس طرح بیچیے کس طرح بیچیے کہی چیزیں دور ہو میں نا انہاں نو کہیں دور بین نال ویکھڑا پاؤندا ہے کہی ہیں جننا کہیں دور بین دا نیڑے آن کے ڈیرے لائن تو بات جنت لٹھی اس دور بین دا نا ہاں حسین جڑے حسین دے موٹے نالا کھلن وقت انہاں جنت بیکھی ہے بیکھی ہے میں بڑی ذمہ داری نال کھلاتا ہوں بلا خوف بلا خوف تردید اور بلا ججا کھلانا اگر کوئی پچھیں جو کوئی ہے جہیں جنت لٹھی ہوئے تو میرے نالا کربلا سہرا دے ٹیبے آن دے ویچ اکبر دے بابے نے اپنے نال کھلے ہوئے مخلص ساتھیاں نو این حتہ اشارہ دے کے فرمایا ارفعو رعوسکم ذرا سر اتا کرو نا جدا اتا ڈٹا نے فرمایا اے جنت حبیب او تیرا محلے برائر او تیری کو ٹھی ہے مسلم ابن آس جا او گھر جنت اللہ تیرا ہے کاسم بیٹا او تیری جاگیر ہے اکبر پتر او تیرا گھرانا ہے انہیں دسیندے آئیں کربلا دی ریت دیتے کھلوتے ہوئے اپنے یار و انسار نو جو اے اے جائیں تو ہاڈیاں تے تے وط کہیں پچھے آئے مولا سارے اندھے گھار تے دسینے تے اپنا مکان تے نے وکھایا فرمایا میں انہیں دے رلے ہو سانجیڑے مٹیاں تے بھائے کہ رون دے آئیں میرے اجڑی ہوئی کربلا آلی نکلی اللہ بھلک اللہ بھلک اللہ بھلک اللہ بھلک کہڑے نیڑے بیٹھیا ہے بطول دے پتر تے رو مرد کہڑے نیڑے بیٹھیا ہے صاحب مالی سبتہین نے بھی یہ نکل کیتا ہے اور صاحب مالی سبتہین نے بھی نکل کیتا ہے استاد معظم حضرت ایت اللہ شیخ اخترابات رضوان اللہ تعالی علیہم وہ بھی بیان فرمین دیا ہے جو جدا میدان ماشر دا فیصلہ ہوئی سینا تے ہورا بال کونی ہے جو سرکڈ سن تے آکھ سن آؤ علی والو آؤ حسین والو آؤ ازادارو آؤ کربلا والو تے اس سے لے میدان ماشر اس کھلے ہو سن ماتمدار حسینی ازادار ہورا سڑے سن آؤ اکسین آج تا سانو تو آڈی لوڑی کا ہی نہیں آج تا سانو تو آڈی لوڑی کا ہی نہیں تو آڈی کیا مجال آج تا سانو بطول دا زخمی پوتر لبکو اسا کھلے آئے حسین دے کول حسین دے کول تے سانیوں روی نیاد ہیں تے لکھو ایک کتاب چنیے جو گردن دے اتے سار کوئی نو سی ہکتے غریب دا سارو سی گردن چو فوارا خون دا جاریو سی ہورا اکسین آؤ حسین فرمیسی کلہ کی میں آما انہا کوئی ڈٹھا میرے اکبر نو گھوڑے تو لاندہ انہا کوئی ڈٹھا کمینے انو میری بھیڑا نیا چادرہ لہیندہ انہا کوئی ڈٹھا میری سکینہ نو تمہچے جھلیندہ انہا کوئی ڈٹھا ہا میں نو اوکھا اکبر دی لاش چاہیندہ انہا کوئی ڈٹھا ہا ایلی اصغر نو سینے نال لیندہ ایو آئین جنا سنے آج لٹے آئے کربلاج زہراد علال ایروپیان میں اس سے لیا سا اللہ بھلک جی جی کی بلا سے سیدہ دا نو کر انہا کوئی ڈٹھا ہا میں نو تڑپتا ہویا اصغر سینے نال لیندہ میں اس سے لیا سا جیتا اے میرے نال آس جیتا اے میرے نال آس اللہ بھلا کرنے ایتھا ہی جنت وکھائیے بطول دے پوتر کربلالیا اکھی نال جنت لٹھیے تے وط کربلالا دے وچ اپنیاں گردنا کٹا دیتی ہیں جتنے جتنے شہیدیں سارے انو شبیر زخمی ہوندہ ہی ڈٹھا ہے بھائی نے دو جملے اکھڑے مو بڑی ذمہ داری دی زبان نال پڑھنا چاہنا جو مرکز ایسا ہے کہ تے الحمدللہ تحقیق دی شمع روشن ہوئیے اس واسطے رنجنہ پہ بھائی تھوڑے رو لے اسو کوئی حرج نہیں رو سو تا سہی نا ہر کربلالا شہیدوں مانا لے نو حسین زخمی ہوندہ ڈٹھا ہے لیکن آخر تے کوئی ایڈا زخمی ہو جائے حسین جو حسین نو انہ زخمی ہوندہ نہیں ڈٹھا تے اس غریب نو زخمی ہوندہ ڈٹھا ہے اس بھین جڑی دروازے تے کھلو کیا دیائی کوئی تا ہو وہاں کوئی تا ہو وہاں میرا بھرائی نکلنا کوئی تا ہو کوئی تا ہو وہاں آج میرا بھرائی نکلنا نہ مریویاں کتنے زخم ہیں کتنے زخم ہیں بطول دے لال دے بدن تے سوڑسے اصلاً اس تو گلہ نہیں جڑا بندہ نہ رو سکے انہوں منت پر کرینا امانت لے لے میرا لفظ جتہی روسی سواب میں وہ سی اپنے دور دے محقق خود اسے ادارے دے محسس قبلہ صاحب نے اپنے کتاب اچھ لکھیا لکھ دیا ان کتنا زخمیاں ظاہرات الال فرمیندین بعض روایات چار سو چھے سو آٹھ سو ایک ہزار نو سو پنجا فرمیندین اے دی دلیلے جو اس سے لے لڑے دے بدیاں اتنے بندیاں دے نال بطول دا پتر لڑے آئے فرمیندین اے روایت بھی ہے لیکن فرمیندین میں فیصلہ نہ کر سکدا کلم رکھ دا پیا میں نہیں لکھ دا جو ظاہرات دا پتر کتنا زخمیاں جاگے نیاز حسین میں نہیں لکھ سکدا جو بطول دا پتر کتنا زخمیاں زخم او دے گنیندین دے بدن تے کائی جا خالی ہوئے اس غریب دے بدن دے اتے کائی جا زخمہ تو خالی کائی نئے تیرہ چھ تیرہ دے زخم نیزیا چھ نیزیاں دے زخم تلواراں تلواراں دے زخم جگر دے اتے اکبر دا زخم دل دے اتے زینب دی چادر دا زخم کمر دے اتے اباس بھیرا دے او کھا لاندہ زخم اللہ بھلگ اللہ بھلگ نیڑے آگے آپڑے وقت دے ہکی ہو جا زخم لگا سا جہن دے واسطے وقت دا دھا مجبور ہو جائے نا چاندہ جو بھین ویکھے لیکن مجبوری اینج بھنیس جو وقت بھین کو لوں آمنا پیس ہک ظلم پتھر مارے آئے غریب دی پیشانی پھٹی ہے پیشانی پھٹی ہے پیشانی چو خون آیا ہے جدہ خون آیا ہے تا ان چولے دا دامن مبارک نپے آئے تے چولے دے دامن نال خون پجھین دے پایا ہے یا ایوب شامی کمینے گوڈی لائیے ترہے پھلا تیر شبیر دے سینہ مبارک چھ لگ گئے جدہ سینے چھ لگ گئے کوئی تیر میں نہیں پڑیا جو شبیر اپنے بدن چھ ران دیتا ہوئے تیر آوے نہ کٹ کے سٹ چھوڑے نہ تیر آوے نہ کٹ کے سٹ چھوڑے نہ سعیدوں میں انہوں محاف پر میں قبلہ منظور سے انہوں محاف کرے بطول دے پتر اگلے پاس سے وہ اسے تیر اچھ ہتھ پایا ہے شبیر تیر چھکی آیا ہے غریب تو تیر نہیں چھکی آیا جدہ تیر نہیں چھکی آیا ہے زخمی پہشانی کو اجتے ٹے کیے کان ڈالے پاس سے حسین تیر اچھ ہتھ پایا ہے مر نوی سے جدہ تیر نکلے آئے خوندہ پرنالہ نکلے آئے وین آیا ہے امہ زہراح میرے باندھ تروٹ گئے امہ میری ہتھا ہے تروٹ گئے علماء وجہ لکھی تیری انتظار ختم کرے علماء وجہ لکھی علماء وجہ لکھی ادو کیوں نہیں نکلے ادو کیوں نہیں نکلے کان ڈالے پاسیوں کیوں نکلے آئے عرب دلو ہاراں دی آدھا تائی کنا کنا تیرہ دیئے کنڈیا موڑ چھڑے دیئے جڑا تیر زہراح دلال نو لگایا کنڈیا موڑی ہو یہاں ہے نیتو چھکے نا نکل دا نا کان ڈالے پاسے او چھکے ماں نو سڑ مارے امہ زہراح اتھائیاں دا ہی ساتھ دی بھائی وال بھین وقت گھوڑے دیواغ خیمیاں دے پاسے چموڑی بھینہ دے دروازے تی آئے کھلے نہ دکھلے نہ میری زینب بھین میری آتسیاں بھین میری بیٹی سکینہ میری ماں دی دائی امہ فضا میرا چھکڑی سلام ام نے غریب دیا وعدائی مچھلیاں دریائے وحدت دیاں کونجا پہاڑے نبو ودیاں ماتا میں شروع کر دیتا ہے تے او دہ ہی ٹور پین جی دے شبیر کھلا بھڑی ہوئی کوکا یہ شبیر آخری سلام تے اووی کنات باہروں اندر لنگا فرمایا نا سکدہ میری پیشانی پھٹ گئی ہے میں نو پٹی دے میں نو پٹی دے میری پیشانی دا خون میری آنکھا چاند ہے سیدہوں غیر سیدہوں آجاتا ہی بھرا جواب نہ دیتا جو اگواں بولی ہے آدھیے متا خیال ہوئی جو زینب تے پٹیاں جاندہ نے میں امہ زہرہ دے زخمی پاسے تے پٹیاں بن دیایاں میں باپے دی پٹی ہوئی پیشانی دے پٹیاں بن دیاںیاں اندر لنگا پھین پٹیاں بن دیاں آباد آباد اللہ بھلک اللہ بھلک ٹیم تھوڑے زیادہ لیدانہ سنا سکتا ایو کو جادہ جدے شبیر تردہ بھیڑا لال ٹرپوندیاں خیمے دے اندر جدے غریب ویندہ دیاں نال ٹرپوندیاں نال نال روندیاں کوئی جو خیال آئے ٹرپین پتر دے خیمے دے پاسے کئی بڑی دانہ آئی یہ لیدی تھی جدہ سجادہ خیمے دے پاسے ٹرین بی بی تیز قدمہ نال پہلے پہنچیے سجادہ سر جھولیے چھپایا ہے جی میں جو امامہ ہے میرے امامہ کھولیے فرمین دے نا امتا سندی نیلا صدر کے اوہ وابنو رسول اللہ ایک اججا پوپی امامنو سہارہ دے کے اٹھا پیغمبر دے زخمی بھت رہے میں باب دا استقبال کریں بی بی فرمایا حوصلہ کر حوصلہ کر پیو ملانہ آئی ایتھائیاں کھلین مطا سمجھے کئی معمولی باتیں شکر کی تا کر امامہ دے نظریے دا کائلے آدھے کھلین مائیاں دعوت پیہ دے نا قدہ ڈٹھائی کوئی پوتر زخمی پیو برداشت کریں یا کوئی پیو پیو زخمی پتر برداشت کریں آکھے چھکین میں انہیں پڑے آئے جھکین انہیں تلی حسین زمین دے چھڑے کیے بیمار پتر دا مو چھو میں آئے پھر میں اندھر ہونڈ جا اگواز میری موک گئی اوپ ویزو کلائی آلوالت فال آبے دے بھائیڑا اے پھوپیاں اے دھیاں تیرے حوالے تے سجاد توں والا دے رانج نووے آئے بھائیڑا نوالوی داکھی ہے موک گئی غریب دی مجلس بھائیڑا نوالوی داکھی ہے کبلا سائیں تو انو حدیع پی کرنا سائیں زیادہ رنج نہ ہوئے سائیدہ دا پھوئے ترا ہم کیتا کرو جڑے امتی بیٹھے ہو رنج نہ ہوئے اے کئے امتی دی دھی بھائیڑ نہیں جڑی داوی دی دی گرنو لٹین دی رہی ہے ایدو بھرانوالوی داکھی ہے دی را ٹور پی ہے جتھو تائی ٹور دارے ہے موڑ موڑ کے بھائیڑا نو دیتھارے ہے آدھرے نراز نہ ہوئے میری مجبوری بھن گئی ہے میں تینوں جنگلے چکلہ نہ چھوڑا جتھو تائی بھرا نظر اندر ہے بھرا دی کانوے دھیا رہی ہے آدھاؤنا حسین دیاں بھینہ جائی بھین کائی نہیں جڑا جملہ کھم سیادہ دا نیڑے آگیا حسین دیاں بھینہ جائی بھین کائی نہیں تیزے ایوہ دے ویر جائی ویر کوئی نہیں جوش شہادت اچھ گھوڑا دوڑا ہی آندہ غریب آمادہ ہو گیا جو میرا چھیکڑی الویدائے سہے بھی ریاض لکھ دے بج دیوئے گھوڑے دی اگون جا تو ابنت ہو سغیرہ ڈٹاستا گھوڑا رکھائے غور نال ڈٹھائے تا نکی جائی دھی آئی کھلی آئی روندی کھلی آئی پت دھی دی بے کسی وے کے گھوڑے تھے میں نہیں سگیا گھوڑے تو لتھائے نازل من الور کب گھوڑے تو حسین لتھائے مٹی تے بہرے آئے دی دیا کلائیا نپیل جھولی جبہایا ہے زخمیت تھا نال ہنجو بیٹھا پجھیند ہے آدھائے اتنی نہ رو اتنی نہ رو اتنی نہ رو تیرے روان نال میرا دل جلد ہے محقے کلائے روایت لکھیے دی دیا ہنجو بجھیند ہے آدھائے بیٹھن اتنی نہ رو تیرے روان نال میرا جلد جلد ہے مطا کوئی دوسرا سنے دیا کہ حسینی تا دین روان تو روکی آئے پہلے جملج فرمائے میرے سامنے نہ رو تیجا تے بہو روان ہے تا اتنا روان ہے تیرے نال دھرتی روان ہے تا اتنا روان ہے تیرے نال دھرتا روان ہے تیرے نال پہاڑا روان ہے تیرے نال گلیا روان ہے تیرے نال بزارا روان ہے روان دیوے جید ہے دیوے جید ہے لوگوں میں تسے پیوہ دین دیا میرا بابا فرات تسا سامنے مطرم اب بک فینی مازو تو آمو تیرے نال دیوے جیدیں سے پیوہ باستانے مدرسیوں کو